سلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید آپ سب خیریت ہوں گے تو آج ہم کریپٹو کرنسی کے بارے میں بھی معلوم کریں گے اور یوٹیوب کے بارے میں بھی بڑے اچھے سے عالم تھے جن کا میں بیان سنو رہا تھا کل تو کریپٹو کرنسی کے بارے میں حلال اور حرام اس کا جو مسئلہ چلا ہے اس میں انہوں نے تھوڑی اچھی سی ڈسکس کری ہے بہت اچھا لگا مجھے انہوں نے جو اتنے ایزلی بتایا کہ جس ملک میں کریپٹو کرنسی بین نہیں ہے وہاں تو وہ جائز ہے اب انہوں نے کس طرح جائز کیا مجھے نہیں پتا بہت اچھے حالی میں اور جس ملک میں بین ہے اس ملک میں بھی اگر ملک کی حکومت کی جو ہے وہ پولیسی کے مطابق کے اس کو ٹیکس نہیں مل رہا اور ایکس وائز ایٹ کچھ بھی وہ اس وجہ سے بین کر رہے ہیں تب بھی جائز ہے اگر ہم کہیں کہ جس ملک میں بین ہے وہاں ناجائز ہے اور جہاں بین نہیں ہے وہاں جائز ہے تو ایسا نہیں ہے کریپٹو کرنسی ایک شیئرز کی طرح ہے وہ ہے کیا چیز بات در حاصل ایسی ہے کہ آہ زمانہ قدیم پہلے جب میری پچھلی ویڈیو پہ میں نے کچھ غلطیاں کی کیونکہ وہ ڈائریک ویڈیو تھی میں نے اس میں کوئی کٹ وٹ نہیں کریا کوئی ٹریم نہیں کری ویڈیو کے اندر ڈائریکلی جو ویڈیو بنائی سیم ایسی ڈال دی میں نے تو اس ویڈیو میں میں نے گنڈوم آتا ایک ہی لفظ میں نے دو بار کے دیا تو کہنے کو یہ تھا کہ چاول کے بدلے گنڈوم اور گنڈوم کے بدلے خجور اور اس طرح سے لوگ آہ تجارت کیا کرتے تھے اس کے بعد پھر اشرفیوں کا وقت آیا پھر سکو کا وقت آیا پھر اس کے بعد نوٹوں کا وقت آیا جو کرنسی کا کرنے لگے پھر آج کا جو دور تھا جس میں ہم بڑے ہوئے تو وہ ڈیوٹ کارڈ ایٹی ایم کارڈ وغیرہ پہ کام چلنے لگا لوگوں کو اپنے جیو میں پیسہ رکھنے کی ضرورت نہیں تھی وہ ایٹی ایم کارڈ یا ڈیوٹ کارڈ جیو میں رکھنے کے بعد اپنے شوپنگ کو بھرپور آسان طریقے سے کر سکتے تھے تو دوہزار آہ بیسویں صدی میں جو ایک نئی کرنسی نے قدم رکھا اس کا نام تھا کرپٹو کرنسی میرے بہت سارے دوست یہ کہتے ہیں کہ یار اس کا نام کرپٹ کرپٹ نامی کرپٹ ہے تو اس کو آہ اس کو جائز کیسے کہہ سکتے ہیں مطلب کسی چیز کا نام اگر کرپٹ ہے تو وہ کیسے جائز ہو سکتا تو یار یہ کوئی ناجائز قرار دینے کی کوئی وجہ بنتی نہیں ہے آپ کا جملہ جو ہے فٹ نہیں ہوتا کیونکہ میں نے بہت سارے دوستوں کے موہ سے سنا کہ یار اس کا نام ہی کرپٹ ہے اس کے نام کے اندر ہی کرپٹ ہے تو یہ کرپٹو کرنسی جو ہے یہ واقعی یہ تو ہی کرپٹ تو ایسا نہیں ہے یار آپ کوئی ٹھوز ثبوت دیں تاکہ ہم بھی آگے بات کریں تو سامنے والا بھی جو ہے اس بات کو مانے کی نہیں یار یہ بات ایسی کر رہا ہے جو سمجھ میں آ رہی ہے تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کرپٹو کرنسی حلال ہے جہاں تک میں نے سنا باقی ہے آپ کی تحقیق اگر آپ کو کوئی اچھی تحقیق آپ کو آپ نے کری ہو تو آپ بلکل میرے ساتھ شیئر کریں کمیٹ بوکس میں آپ کمیٹ کریں نیچے سیکشن ہے کمیٹ سیکشن میں آپ کمیٹ کر سکتے ہیں مجھے بتا سکتے ہیں بلکل کہ یہ کرپٹو کرنسی حلال نہیں ہے باقی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کرپٹو کرنسی ہے کیا چیز بہت ہی آسان لفظوں میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ کرپٹو کرنسی آج کی جدید کرنسی ہے ڈیجیٹل کرنسی جو کے کمپیوٹر کے اندر ایک پاکٹ آپ کی ہوتی ہے اس کے اندر آپ کے کوئنس کے آہ کوڈ ڈلے وہ ہوتے ہیں اس کوڈ کے مطابق آپ کی کرنسی موجود ہوتی ہے کچھ سال پہلے یہ کرنسی آہ ہزار روپے کی پکڑ لو جو کہ آج پچھتر لاکھ روپے کی ہے ہائے میں تو سوچ کہ میرا دماغ خراب ہو رہا ہے خلال میں نے تو آج مجھے دو مہینے ہو گئے اس میں میں سرچ کر رہا ہوں اتنا خاص مجھے معلومات آج بھی نہیں ہے لیکن مجھے اے رشید بھائی جو ملے تھے بہت معلومات ان کے پاس ہے کیونکہ دودھا چودہ سے وہ کام کر رہے ہیں میرے ساتھ وہ میرے کلک ہیں لیکن کبھی ڈسکس ہی نہیں کیا کبھی بات ہی کریں کیونکہ ہمیں ہمیں پتہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ پیچھے کیوں ہم لوگ کسی چیز کو ڈسکس ہی نہیں کرتے میں بھی کوئی انویسٹ نہیں کر رہا ہے اس کے اوپر میں صرف ڈسکس کر رہا ہوں کیونکہ جتنا میں ڈسکس کروں گا جتنا سوال جو آپ کروں گا جتنی اس کی معلومات کے اندر گھسوں گا اتنا مجھے یہ کام میرے دماغ میں آئے گا کیونکہ ہر بندہ پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے لیکن پیسہ اس کے اس سے اور دور دور بھاگ رہا ہے کیونکہ وہ پیسے کو سمجھ نہیں رہا پیسہ کمانا کیسے پیسہ کمانا آسان نہیں ہے لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہے پیسہ کمانا آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیلے تو بات تھی کی اور دوسری تھی یوٹیوب کی تو یوٹیوب میں بہت سارے لوگوں نے حلال حرام کا فتوہ لگایا میں نے اپنے کئی مسئلے اسلامی مسئلے جو ہے وہ یوٹیوب کی ویڈیوز سے حل کرے جو میرے دماغ میں سوالات تھے جو اچھ کے جوابات مجھے یوٹیوب کے ذریعے ملے کیونکہ بہت ساری اچھی چیزیں یوٹیوب کے اندر موجود ہیں جو گندے غلیز چیزیں دیکھتے ہیں ان کو وہی چیزیں نظر آتی ہو جو اچھی چیزیں دیکھتے ہیں ان کو اچھی چیزیں ہی ملتی ہیں اچھی چیز جھونے سے نہیں ملتی سامنے بھی آجاتی ہیں آپ غلط چیزوں میں پڑھو گے تو آپ کو غلط چیزیں ملے گی یوٹیوب ایک ایسا وائد پلیٹ فارم ہے یا آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ آپ انٹرنیٹ یوز کرتے ہو اگر آپ کے سامنے کوئی غلط چیز آیا تھی آپ اگنور کرو آپ اگنور کرو آگے آپ اپنے اچھے کام پر نکلو دیکھیں آپ ہم دنیا میں جس دنیا میں ہم رہتے ہیں نا وہاں بھی ہم اگر بازار میں جاتے ہیں تو وہاں عجیب و غریب عورتیں بھی دیکھتی ہیں تو ہم کیا باہر یہ جو آپ سے فیس نہیں مانگتی جب سے فیس نہیں مانگتی صرف آپ کو انفرمیشن دیتی ہے اور دیتی ہی رہی گی جب تک آپ دے سکتے ہو مزید کی بات یہ ہے کہ سب سے اچھی بات میں جو آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کسی ایک دور ہمارا ہی دور تھا وہ بچمن کا دور کہیں یا جوانی کا جوانی تو بی بھی ہے وہ ایسا دور تھا کہ کسی کو سٹار بننے کیلئے بہت پیسے خرچ کرنے پڑتے تھے لیکن الحمدللہ آج آپ آپ کے پاکٹ میں جو موبائل ہے نا وہ آپ کو سٹار بنا دے گا اور سٹار بنا چکا ہے سارے لوگوں کو سٹار بنا چکا ہے ہاف سٹار تو آپ سامنے بیٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ میں بھی آج تھاؤزن فلوورز ہے میرے ماشاءاللہ سے تھاؤزن کے قریب قریب فلوورز ہیں اور میری کوشش ہے کہ میں آپ تک کہ ایسی بات پہنچاؤں ایسی معلومات پہنچاؤں جو آپ کے لئے انفرمیٹیو ہوں سم ٹائم انٹیٹائمنٹ اور فل ٹائم انفرمیشن جو میرا کام میں سوچ رہا ہوں کہ میں اب تک کہ یہ سم ٹائم انٹیٹائمنٹ اور فل ٹائم انفرمیشن دوں اس کے ساتھ جو میرا ایک مشن تھا جو میں آج سے دس بارہ سال سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو کسی بھی طرح پڑھائی کی طرف لے کر آؤں کاروبار کی طرف لے کر آؤں بزنس کی طرف لے کر آؤں اپنے فضول کے ٹک ٹوک بنانے سے باز آجاؤں اور کسی اچھے کام پر لگ جاؤں دیکھو پیسہ جیب میں ہوگا سب کچھ اچھا ہوگا پیسہ نہیں ہوگا سب کچھ برا ہوگا آج میں آپ کو پیسے کی دعوت نہیں دے رہا کیونکہ پیسہ سب کچھ تو نہیں ہے لیکن آج آپ کو پتا ہے پیسے کی ضرورت بہت زیادہ ہے اور نماز روزہ بھی آپ جو ہے بلکل اپنا کنٹینیو رکھیں آپ مسلمان ہیں الحمدللہ اگر مسلم ہیں تب اپنے عبادت آپ الگ کریں لیکن پیسے کو اہمیت دیں حلال روزی کی طرف جائیں حرام روزی کی طرف بلکل نہ جائیں کسی کو دھوکہ نہ دیں کسی کی چوری نہ کریں مطلب کسی کی چیز چوری نہ کریں باقی یہ چھوٹی سی معلومات جو آپ کو میں دینا چاہ رہا تھا میں دے چکا اور حلال حرام کا میں آپ کو بتا چکا اگر آپ تک کہ کوئی پیغام آتا ہے کہ کرپٹو کرنسی حرام ہے اور کس وجہ سے کوئی ٹھوہ ثبوت آپ کے پاس ہو تو آپ کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور یوٹیوب کی ارننگ کے بارے میں اگر آپ کو پتا ہے کہ یوٹیوب کی ارننگ بھی اگر حرام ہے تو بھی آپ کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تاکہ مجھے بھی معلوم پڑے اور میرے جو فولورز ان کو بھی پتا لگے کہ واقعی میں کرپٹو کرنسی اور یوٹیوب کے پیسے حرام ہیں تو ملیں گے اچھی چی ویڈیوز کے ساتھ اور اب اپنا رکھیا کا بہت خیال فیصل قسم شاہ چاہتا ہے ازادت اللہ حافظ پاکستان زندہ بار ملیں گے